اللہ الرحمن الرحیم سوریس آج کا مرا سبق ہے سبق نمبر چار نسو اور سلیم بھی گفتگو مصنیف کا نام ہے ڈپٹی نظیر احمد اور یہ ہے ہمارے پاس اس کے بارس مننگ بجنور ہندوستان کے ایک شہر فارغ تحصیل تعلیم مکمل کرنا کنجا ایک شہر کا نام مدرس مؤلم ڈپٹی انسپیکٹر نائم معاینہ کار انڈین پینل کورد تازیرات قانون ہند تحصیل دا تحصیل کی سطح پر مالیاتی معاینہ کاروں کا ٹیکس آفیسر افسر بندبس انتظامی آفیسر سر سلار جنگ میتراب علی خان سلار جنگ ایک انڈین رئیس کا نام جو سر سلار جنگ کے نام سے مشہور ہوئے ایما پر کہنے پر بکیہ زندگی باقی کی زندگی ناول طویل داستان اصلاحی انداز لاسہانہ اصلاح بہتری درستی مقصد پسندی کسی مقصد کے تحت ہونا مقصدیت مقصد پسندی اسلوب بیان انداز بیان لطافت نازکی چاشنی مٹھاس علمی زبان عالمانہ زبان عوامی عام لوگوں کی زبان معشرتی لطافتیں معشرتی نزاکتیں آئینہ دار مظہر پیش کرنا محاورہ مقبول عام جملہ ملکہ حاصل ہونا کمال حاصل ہونا بالخصوص خاص طور پر مخصوص خاص مقالم دو بدو گفتگو تسلیم کیا جانا مانا جانا شمار ہونا شامل ہونا گنا جانا مرات الاروس ناول کا نام ارکان خمسہ ارکان خمسہ مراد اردو عدر کی پانچ مشہور پرسنلٹیز سید احمد کان مولانا مولانا الطاف حسین حالی مولانا شبرین امانی مولانا محمد حسین ازاد اور ڈیپٹی نظیر احمد بنات ناش ایک ناول کا نام طبط النسو ناول کا نام فسانہ مبتلہ ناول کا نام ابن الوقت ناول کا نام یہ تمام وہ ناول ہیں جو ڈیپٹی نظیر احمد نے رائٹ کیے مقاصد اہداف آگاہ کرنا بتانا آگاہی دینا عداب معاشرت سماجی عداب وہ عداب سلاسل صراحت صادقی و روانی روشناس کرنا روشناس کرانا تعریف کرانا حیزہ کی اور دستہ کی بیماری دبابا پھیانے والے بیماری مبتلا ہونا شکار ہونا مایوسی ناومیدی آقبت آخرت خواب اور نید لانے والی دل دہلا دینے والے ہولناک مناظر منظر کی جمع ہڑ بڑا کر بدحواسی سے بیدار ہونا جاگنا بے مقصد فضول افسوس ہونا لکھ ہونا تلافی ازالہ کرنا عہد کرنا پکہ ارادہ کرنا اصلاح درستی بھلائی مددگار ساتھی رفیق روز دین بالا خانہ بالائی منزل بلا بیچا بلوایا کول و قرار احد بیدارہ ملازمہ کا نام طرف بلاوا گھبرا کر پریشان ہو کر خبر اطلاع خفا ناراض اکیلے تنہا بھیج دیجیو بھیج دو صورت سے بظاہر معقول مناسب اقل مندانہ توڑ طریقہ غرض کے مطلب یہ کہ الگ کھڑا ہونا ایک طرف کھڑا ہونا کیوں صاحب کیوں جناب مدرسہ درسگاہ سکول کبھی کبھار کبھی کبھی اکیلہ تنہا اسی کے واسطے اسی کے لیے گنجفہ تاش کے کھیل کا نام شطرن چھے مہروں کا ایک کھیل اتمنان تسلی اتفاق ہونا موقع ملنا چالیں جیت کے منصوبے اتمنان تسلی سبب فجہ چونکہ کیونکہ مبتدی نو سکھا اناڑی نو سکھا اناڑی طبیعت لگنا جی لگنا بنسبت مقابلے میں حافظہ یداش تعجب حیرت دیوانہ بنائے رہا حد سے زیادہ مگن ہونا شریک شامل دلی نفرت دل سے نفرت بغل میں دابے بازو کے نیچے دبائے پھڑی جوتیاں نیچی ایڑی کی جوتیاں چونیاں چھوٹی آسینوں کی کرتیاں عجب ہی منفرد الگ ہی کانو کان خبر نہ ہونا مطلق خبر نہ ہونا اوپر تلے کے ایک کے بعد ایک گالی بکنا خلیص الفاظ پولنا چھیرنا تنگ کرنا منجلہ دل میان والا آمختہ سبق کمبخت بدنصیب قبلہ روح قبلے کی جانب مو بسر و چشم و خوشی دلات سہن عمر دراز ہونا عمر لنگی ہونا غیرت کے مارے شرم کے مارے زمین میں گڑ جانا نہایت زلط محسوس کرنا بھلے مان شرفہ دستور ذابطہ قانون طریقہ ٹوکنا منع کرنا سبب فجاجتا دینا بتلانا اسرار کرنا بار بار کہہ کر مدتوں ایک عرصے تک نواسہ بیٹی کا بیٹا نصیحت کرنا اچھی بات سمجھانا تب ہی سے تب سے دل کھٹا ہونا بددل ہو جانا تو یہ اس کے ویڈس میننگ ہے چٹ میمبر فور کے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ